السلام علیکم گائز کراؤن کی جانب سے آنے والی CR-100CC ایکسیلنس بائک بہت زبردست اور بہت کمال بائک ہے آپ اس کے سب سے پہلے گرافکس ملائزہ کر سکتے ہیں ہونڈا CG-125 کی آپ کو یاد ضرور دلائیں گے کیونکہ لگ بک گرافکس ویسے ہی آپ کو دیئے گئے ہیں انجن بھی کافی سٹرانگ یوز کیا گیا ہے جس کے اندر 107 کی آپ کو ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکرین کے اوپر جو اس کا گرافکس ہیں وہ بھی کافی شائنی ہیں کافی اٹریکٹیو ہیں اور بڑے ہی مجھے جو ہے وہ پریمیم فیل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ ہیڈ لائٹ کی بات کیجئے تو نارمل سیمپل والی فرنٹ ہیڈ لائٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ساتھ انڈیکیٹر بھی سیمپل ہی دے گئے ہیں فرنٹ کا جو مٹ گارڈ ہے یہ آپ کو ملتا ہے راؤنڈ کا لوگو بھی مل جاتا ہے اسمزیز میں لیفٹ اسمبلی میں ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹر ہارن تمام آپشنز دی گئی ہیں جبکہ لیفٹ اسمبلی رائٹ اسمبلی جو ہے وہ بلکل اس میں کوئی بھی آپشن اویلیبل نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ گرافکس ملائزہ کر سکتے ہیں مجھے نیچے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہ گرافکس آپ کو ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کے کیسے لگے ہیں ریئر سائٹ سے یہ آپ کو جو ہے پرائیڈر کی فیل دیتی ہے بڑا ہی اچھا یہاں پر کراؤن کی جانب سے اس کا مکس اپ بنایا گیا یعنی کہ فرنٹ سے یہ آپ کو لک دے گی ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کی بیکس سے دے گی آپ کو پرائیڈر کی لک اور سائٹ سے جو لک دیتی ہے وہ کوئی بہت ہی پرانے موڈل کی دیتی ہے بہرحال بڑا اچھا کمبینیشن ہے اور کافی خوبصورت کمبینیشن بھی دیا گیا اس بائیک کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی کافی امیزنگ ہے زبردست ساؤنڈ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ پرفارمس وائز بھی یہ بائیک کافی اچھا ہے اس بائیک کی جو سیرز ہیں وہ بھی کافی کمفرٹیبل دی گئی ہیں آپ کے لئے ساتھ ساتھ آپ ٹائرز وغیرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ٹائرز کی کوالیٹی بھی کافی ڈیسنٹ ہے ساتھ ساتھ بات کرو میں یہاں پر ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں کو لال کر رہے کا بٹن اپنی نیچے نظر آ رہا ہے تو جلدی سی جاؤ بھائی اسے دبا دو اسے جیسے مرضی کرو دبا ہو تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں یہاں پر بتا جاؤں کہ آپ کو جو انجن ملتا ہے فور سٹوک سنگل سلنڈر کا آور ہیٹ کیم ٹیکنالوجی کا انجن اس میں لگایا گیا ہے جس کے اندر آپ کو ڈسپلیسمنٹ ہنڈڈ سی سی کی مل جاتی ہے اور اس کے اندر جو ٹرانسمیشنز ہے چار گیرز کی آپشن نہیں پروائیڈ کی گئی ہے پانچ بک گیر نہیں اویلیبل اس کا جو فریم ہے وہ بیک بون ٹائپ کا ہے اور بور اس میں ففٹی کا ملتا ہے سٹوک فورٹی نائن پائنٹ فائف کا دیکھنے کو ملتا ہے اس بائک کے اندر جو گراؤن کرنس ملتی ہے وہ ایک سو چھپن کی ہے یہ صرف کک سٹارٹ آپشن کے ساتھ ہی مطارف کروائے گیا ہے نائن پائنٹ ٹو لیٹر کا فیول ٹینک ہے اس کا ایٹی ٹو کیجی اس کا ویٹ ہے اور ویل سائز اس کا اٹھارہ انچیز کے سپاک سریم انسٹال گئے گئے ہیں فرنٹ ٹائر جہاں ٹو پائنٹ فائیب بائی ایٹین اور ریئر سائیڈ کا بھی سیم ہی دیا گیا ہے تو یہ ہیں اس کے آورال سپیکس اب بات کیجئے اس کی پرفارمس کو لے کر تو یہ بائک اگر ہم بات کریں لانگ روڈ پر یوز کریں چاہے شورٹس جی روڈ پر یوز کریں سپیچلی آپ لوگوں ایک چیز مینچن کرتا جاؤں جو لوگ پرائیڈر افورڈ نہیں کر سکتے وہ نارملی اس بائی کو پرچیز کرتے ہیں سپیچلی ہمارے دھیات کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ اس بائی کو پسند کرتے ہیں اور پرچیز بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھے پکے روڈوں پر بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس آپ کو دیتی ہے اس کی روڈ کی بیلنسنگ بڑی اچھی ہے اور ساؤنڈ بڑا کمال کا ہے ساتھ ساتھ ایوریج بہت اچھی ہے اس کی یہ آپ کو لگ بھگ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے پیٹرول لنوانے کے بعد جو ایوریج دے گی یعنی کہ ایک لٹر کے اندر جو آپ کو ایوریج دے گی فورٹی فائی پلس دے دے گی تو میرے خال میں بڑی ایک اچھی اور زبردست ایوریج ہے ہنڈر سے چیز کی کیٹا کری گئے اندر اس کے ساتھ سیوریج کی کافی کمفرٹیبل ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو بڑا اچھا ایکسپیرینس آپ کو ملنے والا ہے اس کے اندر جو شاکس لگائے گئے ہیں شاکس بھی کافی پاورفل شاکس ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس اچھا دے دیتے ہیں نیچے اس کے سیفٹی بھی دی گئی ہے تاکہ اس کا جو باڈی بغیرہ ہے وہ سیف رہے کافی حد تک اور مجھے بڑی اچھی چیز لگی جو اس کے ڈیزائن کے اندر ہے ایک تو ہونڈا کے آپ کو گرافکس مل جاتے ہیں جو آپ کو ایک پریمیم فیل دیتے ہیں دیفنیٹلی بات ہے آپ گرافکس دے سکتے ہیں اچھا یہ بلکل ہونڈا والے کافی نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی چینجز کی گئی ہیں اور اسی ویسے یہ کافی ڈیفرنٹ لوگ بھی دے رہے ہیں تو کراؤن کا آپ کو لوگو بھی یہاں پر مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگو بتا جاؤں جو اس کے فرنٹ کا ویل ہے اس کے اندر جو مجھے چیز ہے ٹریک کر رہی ہے بہت زیادہ وہ یہ کر رہی ہے کہ جس کے فرنٹ کا فریم ہے وہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائی والا آپ کو فریم مل جاتا ہے جو اس کو کافی پریمیم بناتا ہے اور پھر بیک سائیڈ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پرائیڈر کی لوگ ہے تو اوورال ایک زبردست پیکٹ نکل کر آتا ہے اگر اس کے پارٹس کے اویلیبلیٹی کے حوالے سے بات کروں تو اس کے پارٹس ایزی لی آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہونڈا کے پارٹس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں وہ پارٹس بھی اس میں ایزی لی ورکے بل ہیں اور ساتھ ساتھ ایک چیز مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ انہوں نے اپنے جو آپ کو میٹر کے گرافکس ہے وہ بھی چینج دیکھنے کو ملے ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکل ہونڈا کے اٹھا کے کاپی کر دیوں ان کے اپنا لوگو ہے آپ نے گرافکس یوز کیے گئے ہیں اور سمبلیز بھی کافی حد تک ڈیفرنٹ ہیں بارال اوورال بل کالٹی میں اگر میں اس کو مارکس دینا چاہوں ٹین میں سے تو بل کالٹی میں میں اس کو ایٹ مارکس دوں گا اگر میں پینٹ کالٹی میں سے اس کو مارکس دینا چاہوں تو پینٹ کالٹی میں جو اس کے میں ٹوٹل مارکس دوں گا ٹین میں سے وہ سیون پائنٹ فائیو دوں گا اگر میں بات کروں پریمیم نیس کو لے کر یا پھر نیولی ڈیزائن کو لے کر تو ایک اچھا کمبینیشن یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ پرائیڈر اور ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو کا ایک کمبینیشن ہے اور کچھ کراؤن نے اپنا بھی ذرا سوفٹوئر یوز کیا تو بھالا کافی ایک گھلا ملا سا کمبینیشن ہے جو اس بائک کو کافی ڈیفرنٹ بنا رہا ہے اس کے ساتھ اگر بات کیجئے پرفارمس کو لے کر تو میں دس میں سے پرفارمس میں جو اس بائک کو مارکس دینا چاہوں گا وہ دوں گا ایٹ مارکس کیونکہ پرفارمس کافی اچھی ہے بٹ کہیں نہ کہیں سٹرگل ضرور کرتی ہے اگر بات کیجئے پرائیس کو لے کر اس وقت اس کی جو پرائیس ہے انڈر ون لیک آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے جبکہ پرائیڈر کہاں پہنچ چکا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں ڈیڑھ لاک کو تقریبا لگ بگ آئی تنگ سو کراس کر چکے تو اس پرائیس بیکٹ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کے لئے زیادہ پریمیم آپشن ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے ایوریج کو لے کر تو ایوریج میں سے میں اس کو دس میں سے مارکس دینا چاہوں گا سیون کے ایوریج بھی ٹھیک دے رہی ہے بٹ میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ ہنڈر سیسی ہونے کے بعد ایک بائک کو تقریبا راؤنڈ آباوٹ سکسی فائف تک جو ہے وہ سکسی سے سکسی فائف تک ایوریج دینی چاہیے بٹ یہ فورٹی فائف سے ففٹی کے درمیان ہی آپ کو ایوریج دے پاتی ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے یہاں پر اس کے لانگ روٹس پر یا پھر روڈ کی گریپ کے حوالے سے تو روڈ کی گریپ اس کی اچھی ہے لیکن لانگ روٹس پر بھی اچھا سروائیو کر جاتی ہے اور اور ساتھ اگر فیملی کے حساب سے بات کی جائے تو فیملی کے لیے بھی بہترین پیک کی جائے یعنی کہ فیملی بھی آپ اس کے ساتھ ٹریبل کر سکتے ہیں اور اچھا ایکسپیرینس فیملی کا لیتا ہے سمود ایکسپیرینس لیتا ہے اب فائنل ریکمنڈیشنز کی طرف آ جاتے ہیں کہ میری طرف سے یہ کن لوگوں کو ریکمنڈیڈ ہے کن لوگوں کو بائک کرنی چاہیے اگر بات کیجئے سٹوڈنٹس کو لے کر تو میں آپ لوگوں کو بالکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا یہ بائک بلکل بھی سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے اگر بات کیجئے آفس والوں کے لیے تو یہ بائک میرے طرف سے آفس والوں کے لیے بھی ریکمنڈیڈ نہیں ہے اگر بات کیجئے فیملی کو لے کر تو فیملی کے لیے ریکمنڈیڈ ہے بارڈ میں زیادہ ریکمنڈ ہیں جو شہر میں نہیں رہتے تھوڑا سا شہر سے اٹکے رہتے ہیں ان کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے اور اگر میں بات کروں ٹوریزم کے لئے تو ٹوریزم کے لئے تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ہندرڈ سی ایسی گیڑا گری کا بائک ہے بٹ ایک چیز ہے کہ آپ اس بائک کو چاہیں تو نورملی یوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بائک جلدی زنگ نہیں پکڑتا تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس بائک کے اندر اپنی ٹیوننگ وغیرہ ٹائم پہ کریں اپنا مبلائل ٹائم پہ چینج کریں اور صفائی سترائی رکھیں تو آپ کا بائک بلکل بھی زنگ نہیں پکڑے گا اور لوم زنگ نہیں آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ دس اس تھا آل آب آوڈ کراؤن ہندر سی سی آپ کا کراؤن ہندر سی سی کے بارے میں جو بھی اپینین ہے یا اگر آپ نے یوز کیا اس کا کوئی پرانا موڈل تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں یوزرز ریویو میں انشاءاللہ بہت جلد کوشش کر رہا ہوں گا یوزرز ریویو سیریز ضرور لے کے آؤں اور اس کے لئے انظار کیجئے گا آپ نے بہت بہت خیال لگی اللہ حافظ